اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے اب سے بھی لوگ امید کرتا ہوں خیری سے ہوں گے حیدر میریزمان ریمیل سیٹا مارکننگ کے پلیٹ فارم سکتا پھر سے آپ سے محاطب ہوں اور آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے جی آواز آتی ہے مارکیٹ گر گئی ہے مارکیٹ کریش کر گئی ہے مارکیٹ سلو ہو گئی ہے ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے حقیقت کیا ہے اس پہ آج بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیسے کرنے میں ایک شور آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کوسچن ہو یہاں گے نمبر ہے کومنٹ سیکشن ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں مارکیٹ جی سلو ہو ہے ڈاؤن ہے کریش کر گئی ہے فلان 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 اس کے بارے میں بات کریں گے یار یہ چکر کیا ہے انویسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میں دوستو بڑی ایک نارمل سی اپینین انیلسز اپنا کی ہے ایک اپنا پوائنٹ او بیو آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں پروپٹی کا اب پوری ملک کی صورتحال دیکھ رہے ساری چیزوں کے ریٹ نیچے گئے ہوئے وجہ اچھا ایک تو مافیا آ جاتی ہے میں اس کی نہیں بات کروں گا کہ مافیا یا منپلیشن اتنے ہائی لیول پر نہیں ہوتی بٹ ڈیو ٹو نیوز ہیڈلائنز ان جو ہو گیا ہے ان جو ہو گیا ہے خطرہ آ گیا ہے انویسٹرز نے پیسہ روک لی انویسٹ کرنا انہوں نے کیا کیا مارکیٹ میں چیزیں ڈال دی ہیں پروڈکٹس مارکیٹ میں آ گئی لو جی اب اگر وہ انویسٹر چیزیں اٹھا لیتا ہے تو جناب مارکیٹ میں لگ لگا پھیل جاتا ہے اور جی چیز کا ریٹ اوپر چل گئے کیونکہ چیز نہیں مل رہی وہ بڑے بندے نے چیز اٹھا لی ہے آپشن آپ کو دیتا ہوں گاڑیوں کا حساب لگا لے پھر لیٹ بھی کریں گے مارکیٹ میں جناب ٹیوٹا کرولا نیا مارڈل آ گیا ہے بڑا انویسٹر پچاس گاڑیوں اٹھا لیتا ہے اس کا ریٹ دیکھیں جناب اوپر چلا جائے گا کہ جی مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں اویلیبت اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں چیزوں کا ریٹ درم کر کے گرتے چیزیں مل رہی ہیں تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں بڑا مسئلہ ہے بڑا ایشو ہے تو اس چیز کا اپنے خاص خیال رکھنے اے اپنا ہوگی اپنے دوستوں بات کر رہے ہیں ویڈیو میں تو ہمارا وہ کچھ پیپر بھی آیا ہے چیک کراؤ ادھر سے آؤ ویری سوری فلو دوستوں کا توڑا ٹوٹنا گیا ہو وہ میں چیک تو کروں یا تو جناب یہ ہم نے ایک قسط اپ ڈیٹ کروا لی ہے تو اگر کسی دوست بھائی کا کو لیجر اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا تو مجھے بتائیں انشاءاللہ آپ کو جو سروسز آپ نے اگر ہم سے فائل لی ہے نہیں لی ہم آپ کا کام کروائیں گے ویری سوری بات جناب ہم کارے تھے کہ مارکیٹ سلو ہے اب وہی بندہ گاڑیاں یا پروڈکٹ ڈال دیتا ہے نا سیل کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے مارکیٹ میں تو وہی چیز کا ریٹ آپ چلا جاتا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس سے آپ نے پرشان ہونا ابھی جو سیانہ بندہ ہے وہ چیزیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ ابھی جس ریٹ پر مل رہی ہیں آگے سے جب حالات بہتر ہوتی ہیں الیکشن ہو جائیں گے چیزیں اپنی سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گی پھر چیزیں نارمل ہو جائیں گی پھر جناب ریٹ اوپر آ جائیں گے تب بندے بولیں گے دیکھو جی اب ریٹ اوپر ہو گئے مجھے ایک بات بتائیں آپ کی جو گلی مولوں میں گار رہے ہیں ان کے ریٹ کا گرے ہیں نہیں گرے کیوں وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں ریٹ گرے ہیں کہ وہ مارکیٹ کا حصہ نہیں ہے دیکھیں یہ وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ چیزیں ابھی کنٹرول نہیں ہیں ایک بڑے انویسٹر کے کنٹرول میں ہیں تو یہ چیزیں بڑی کروشل ہوتی ہیں اس چیز کو اب نے پرشان نہیں ہونا کہ جی مارکیٹ گر گیا ایسے ہوگے کوئی بھی مارکیٹ نہیں گری یہ ایک طریقہ کار ہے یہ ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہے اس سے لوگ جو فائدہ اٹھائیں گے وہ اچھا فائدہ اٹھائیں گے سب سے اچھا ٹائم تو اٹھنے کا ابھی گیا ہے دوستو سب سے گھرا ہوا ٹائم ابھی ہے اور سب سے اچھا ٹائم اٹھنے کا اس کے بعد آ رہا ہے جو انویسٹ کرے گا ابھی کرنا ہے اپنے انویسٹ اب پلوٹ لیتے ہیں گھر لیتے ہیں کوئی پروپٹی لیتے ہیں کچھ بھی لیتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کا ٹائم دوستو ابھی ہے کوئی بھوکنگ کروانی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کوششن ہے کوئی بات ہے وہ ہم آپ سے کریں گے تو یہ چیز ہے جب اوورسیز انویسٹر تھوڑا رک رہا ہے چیزیں نہیں اٹھا رہا مارکیٹ سلو ہوئی ہے یہ وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو جب پیسہ آتا ہے جب انویسٹر وہ تگڑا انویسٹر اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ حال چل آرے کے مارکیٹ میں تو آپ ہی جناب انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سے بھی رابطہ کریں اور کوئی بھی کوششن ہوں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس رویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ